بسم اللہ الرحمن الرحیم Dear students Assalamualaikum Welcome to English Grammar World Last lecture میں ہم نے End of Term lesson کے introduction اور analysis کو دیکھا تھا آج ہم End of Term کی exercise کرنے جارہے ہیں اس کے answer تو questions کرنے جارہے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو End of Term lesson ہے یہ David Dashes نے ایک autobiography بیان کی ہے یعنی اپنی سوان عمری اس میں بیان کی گئی ہے autobiography کا مطلب یہ ہوتا ہے جب کوئی writer اپنی life کے بارے میں لکھتا ہے تو اسے autobiography کہا جاتا ہے یہ بھی آپ کے mind میں ہونا چاہیے آئیے ہم اس کے question دیکھتے ہیں سب سے پہلا question ہے What was the Dashes attitude toward the weekend as a school boy Why did he long for it کہ attitude اس کا David Dashes کو تھا وہ weekend کے بارے میں کیا اس کا attitude تھا وہ کیسا فیل کرتا تھا weekend اس کے لیے ایک happiness کا ایک بہت بڑا لمحہ ہوتا تھا he felt happiness at the weekend اب وہ weekend پہ happiness کیوں محسوس کرتا تھا کیونکہ وہ overwork سے بہت زیادہ گھبراتا تھا school life میں وہ یہ کہتا ہے کہ school life میں overwork بہت زیادہ ہوتا ہے and hard competition among the students ہوتا تھا اور وہ کیا کرتا تھا کہ جب Friday morning ہوتی تھی تو وہ بڑی خوشی خوشی سکول جائے کرتا تھا خوشی کے ساتھ خوشی جاتا تھا کہ اسے پتا تھا کہ آج weekend ہے اور آگے دو چھوٹیا ہونی ہے Saturday or Sunday کی چھوٹی ہونی ہے تو اس وجہ سے وہ بہت خوش ہوتا تھا اور ہر ایک lecture کی جو bell ہوتی تھی اس میں اس کی خوشی میں اضافہ ہو جاتا تھا after every bell of the period he felt very happiness اب وہ happiness محسوس کرتا تھا کیسے جب last lecture کی bell ہوتی تھی school کا time ختم ہو جاتا تھا اور وہ کس طرح school سے فرار ہوتا تھا he scared from the school like a prisoner تو وہ school سے ایسے فرار ہوتا تھا جیسے کہ ایک قیدی جیل سے فرار ہوتا ہے تو یہ اس کی خوشی کی انتہا ہوتی تھی بظاہر وہ ایک dust student نہیں تھا وہ ایک computer student تھا ایک intelligence student تھا brilliant student تھا لیکن وہ overwork سے بہت زیادہ گھبراتا تھا اسی طرح سے جب Saturday آتا تھا تو تب اس کی خوشی تھوڑی کم ہو جاتی تھی پھر Sunday کو مزید کم ہوتی تھی اور جب Sunday night ہوتی تھی تب اس کی خوشی میں کم ہی آ جاتی تھی کیونکہ آگے Monday ہوتا تھا اور Monday معنی کو دوبارہ وہی overwork اور پھر وہی روٹین پورے ہفتے کی چلنا ہوتی تھی یہ تھا پہلا ہمارا question دوسرا question ہے but what is general view of school life اس کا school life کے مطالق کیا اس کا general view تھا he felt that the school life was a boring life due to overwork کیا overwork کے وجہ سے جو school life تھی وہ اسے boring محسوس ہوتی تھی وہ ایک brilliant student تھا لیکن overwork سے وہ بہت زیادہ گھبراتا تھا and the competition hard competition among the students اور جو hard competition ہوتا تھا students کے درمیان اس سے بھی وہ بہت زیادہ گھبراتا تھا تو اس وجہ سے and the sense of not being relaxed اور ہر وقت کام 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 یعنی relax نہ ہونا یہ چیز بھی اسے پریشان کرتی تھی اس لئے وہ انچہوں سے آزاد ہی چاہتا تھا یہ تھا اس کے سکول کے متعلق نظریہ he liked holidays for freedom freedom from what کہ وہ freedom کو پسند کرتا تھا freedom کس چیز سے یہ بچوں کی نیچر ہوتی ہے کہ بچے overwork سے گھبرا جاتے ہیں childhood میں یہی ہوتا ہے سب کے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ overwork سے بہت زیادہ گھبراتے ہیں وہ کچھ relax ہونا چاہتے ہیں تو same یہی condition ڈیوے ڈیوے ڈیشنز کی تھی وہ کیا چاہتا تھا freedom چاہتا تھا overwork سے اور hard competition among the students اس سے اور sense of not being relaxed کہ ہر وقت کام کام ہو بندہ relax نہ ہو ان چیزوں سے وہ آزاد ہی چاہتا تھا اس کے بعد how did he spend his summer holidays وہ اپنی summer holidays کس طرح گزارتا تھا وہ ایک تو پہلی بات یہ ہے that he waited long for waited long for holidays he waited for the whole year for summer holidays وہ پورا سال summer holidays کے لئے انتظار کرتا تھا and the duration of summer holidays were two months and it was a long period for him یہ اس کے لئے بڑا لمبار سا ہوتا تھا وہ دو ماں دو ماں کے چھٹےوں کے لئے پورا سال wait کرتا تھا اور وہ summer holidays اپنے grandparents کے ساتھ ان کے گاؤں میں گزارا کرتا تھا یہ تھا کہ وہ کیسے اپنے summer holidays گزارتا تھا اس کے بعد wishes don't come true in this life write dashes what were the things what are the things he longed for but couldn't have چیزوں چیزوں کی جو خواہش ہوتی ہے وہ زندگی میں کبھی پوری ہوتی ہے اور کبھی کچھ خواہشیں پوری نہیں بھی ہوتی ہے اور same یہی ڈیوے ڈیشز کے ساتھ بھی ہوا تھا وہ کون کون سے چیزیں تھی جس کے اس نے خواہش کی اور کچھ ملی اور کچھ نہ مل سکی بچپن میں اسے خواہش تھی کہ اس کے ایک ٹرائسکل ہو لیکن اس کی وہ wish پوری نہ ہو سکی اس کے بعد اکثر وقت سکول میں جب وہ جاتا تھا تو سکول میں جب آئس کریم بیرو کے باہر وہ کھڑا ہوتا تھا اس انتظار میں کہ شاید آئس کریم والے کو اس پر کبھی ترس آجائے اسے فری میں وہ آئس کریم دے دے لیکن ایسا بھی کبھی نہ ہوا اور سویٹ شاپ کے باہر اکثر وقت وہ کھڑا رہتا تھا کہ شاید سویٹ شاپ والے کو اس پر ترس آجائے اسے فری میں کبھی وہ سویٹ دے دے لیکن ایسا بھی کبھی نہ ہوا یعنی یہ وہ اس کے خواہشات تھی جو کبھی پوری نہ ہونی اس کے بعد اگلی بات کہ اسے بائسکل کی پھر خواہش ہوئی کہ میری بائسکل ہو جب اس نے یونیورسٹی میں مطلب ہے کہ پرائز اسے ملا تھا ایلیٹ پرائز ملا تھا اور اسے سکولرشپ ملا تھا ایڈ دا ایج آف ٹونٹی فسٹ یعنی اکیس سال کی عمر میں جب اسے یونیورسٹی میں پرائز سکولرشپ ملا تھا ایلیٹ پرائز ملا تھا اس کی وجہ سے اس نے اپنی بائسکل خرید ہی اس نے اپنی اس خواہش کو پورا کیا تھا اور وہ بہت زیادہ غریب تھے اور اس وجہ سے ان کے پیرنٹس ان کوふورس کرتے تھے کہ وہ اپنی پایکٹ بنی کو سیف کریں What did he do with his پایکٹ بنی وہ اپنی پایکٹ بنی کے ساتھ کیا کرتے تھے کہ میں نے آپ کو دیکھ وہ بہت غریب تھے اور وہ اپنے Jews پایکٹ بنی ملتی تھے اس کو سیف کرتے تھے اپنے اسی پاکٹ منی کے ساتھ ہی وہ اپنے پورے کرتے تھے کیونکہ ان کو پیرنٹس غریب تھے ان کو وہ ایفورڈ نہیں کر سکتے تھے وہ اتنا ہی ایفورڈ کر سکتے تھے وہ ان کی پاکٹ نہیں دیتے تھے اس سے ہی وہ اپنی فیرز آدھا کر سکتے تھے تو یہ آج کا ہمارا لیسن تھا ہماری ایکسرسائیس ہی انشاءاللہ نیکس لیکچر میں نئے لیسن کے ساتھ ملیں گے تب تک اللہ حافظ